اسلام پاکستانیوں دل افضلتا ہے آنکش بار ہے کیوں نہ ہو خان صاحب کا پورا خاندان ایک تکلیف ایک قرب میں مقتلہ ہے ان کی بہنیں جنہیں ناحق جنہیں دو بہنوں کو ارسٹ کر لیا گیا انہیں ابھی دو تین پہلے جنہیں رہائی دی گئی ان کے ساتھ جو ایک الگ وہاں ایک سلوک ان کے ساتھ جیل میں کیا گیا خان صاحب کے ساتھ آج حلیمہ خان کی ملاقات ہوئی حلیمہ خان نے پورا اب ان کا پیغام دیا جو کہ ہم سب جانتے بھی تھے لیکن ہمیں تفصیلاً بتایا تو ہمارا دل کٹ رہ ہے کہ خان صاحب کو اتنے چھوٹے سیل میں رکھ کر اور پھر اس کی لائٹ بھی بن کر دی گئی انہیں کھانا بھی وہ دیا گیا جس ان کا سٹمک ڈساورڈر ہو گیا انہیں وومٹ سوئی ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ ایک ایسے قیدی جس پہ سزائے مہت مقرر ہو اس کو بھی کیا جاتا اس کو بھی چیل قدمی کی ساتھ ہوتی خان صاحب جن کی داگ میں گولیاں لگیں ان کو جتنا ضروری ہے ان کا چیل قدمی کرنا ان کو چیل قدمی تک کرنے میں جاری چیل قدمی کرنے سے کون سے آپ کے فرق پڑ جائے گا آپ کی کون سی ایسی انائیں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں کہ آپ اس انسان سے وہ بدلے لیے جارے ہیں اسے خاندان سے بدلے لیے جارے ہیں کہ آپ کے وہ تمام چیزیں ختم ہونے کا نام لے رہی ہیں وہ عذیتیں جیل رہی ہیں وہ تیار ابھی بھی کھڑی ہیں ان بہنوں پر کیسز ابھی بھی موجود ہیں کہ کبھی اٹک میں حسنبدال میں پتہ نہیں ہے جنے کہاں کھاں پر کیسز کر دیا گیا کہ انہیں یہاں سے اٹھا کے انہیں جیل بھیج دیا گیا آپ نے تو وہ حدیں پار کر رکھ دیا گیا جو کہ آج اس قوم میں اس پاکستان جب سے بنے وہ حدیں پار نہیں کی گئی آپ لوگوں نے یہ الزام لگائے کہ وہ اسمبلی کو اڑانے کے لیے مہاں کھڑی تھی ان کے ہاتھ میں پیٹرول بم تھے ان کے پاس تحقیبیں موجود ہیں پیٹرول بم کہ پوری پاکستانی قوم اس پر پیٹرول بم تو چھوڑیں آتے فشاں کا پہاڑ بن چکی ہے جو عذیتیں جو حرکتیں آپ نے کی ہیں چاہے اداروں نہیں کیوں چاہے حکومت نہیں کیوں چاہے جس نے بھی کیوں وہ ایسے پھٹ کے پڑے گی وہ قوم آتے فشاں پھٹے گا جس دن تو لگ پتا جائے گا کیونکہ یہ جو ساتھ پشتے ہیں آپ کی وہ بھی بچ نہیں پائیں گی اگر آپ کی آگے ہاتھ جوڑتیں چسٹس صاحب یا جو بیس کچ یہ جو سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ لوگ لانا آپ سوچ کے یہاں سے بیٹھ گے دماغ میں اگر کہیں بھی کہ آپ اس نواسے کو اس کے بھٹو کے لائیں گے تو یہ بھول جائیں کہ عوام معاف کرے گی آپ کو اب عوام وہ والی عوام نہیں رہی ہے وہ فنرغن دے کے آپ جو پہلے بڑوں کو سلا دیا کرتے تھے کہ عوام کو فنرغن دیں یا پھر آپ ان کو جمال گھوٹا بلائیں وہ عوام تو آپ کو ایسا آپ کا گھوٹا لگائے گی کہ آپ کی ساتھ پشتیں بھی یاد کریں گی آپ چیف زرسل صاحب آپ نے اگر لانکو سے بچنا ہے اس والے قاضی صاحب کی طرح تو آپ ذرا اپنی خیر منائیں آپ کو وہ فیصلے کرنے ہیں جو اس ملک اور اس عوام کے لیے بہتر ہے اس خان کے لیے بہتر کیونکہ یہ عوام مان چکی ہے دیکھ چکی ہے آپ نے خود بھی دیکھ لیا کہ آپ کی ان تمام چیزوں سے آج تمام اداروں نے حکومتوں نے جو بھی کیا آج وہ خود کام بیٹھے ہوئے اور عوام خان صاحب کو کہاں لے کے جا چکے خان صاحب کہاں ہیں تھوڑے سے ہوش کے ناکن لیں اور عقل سے کام لیتے ہوئے خان صاحب کی ان سزواؤں میں کمی کریں اور جلد خان صاحب کو رہا کریں